ہیلو فرینڈز آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اور آپ کیمیکل والا کلر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن مہندی کا اورنج کلر بھی آپ کو پسند نہیں ہے تو آج میں آپ کو اس طریقے سے مہندی کا کلر کرنا بتاؤں گی جس سے کی بال کالے بھی ہو جائیں گے اور مہندی کا کلر بھی اورنج نہیں ہوگا اور آپ کو کیمیکل والا کلر لگانے کی بھی جرورت نہیں ہے اس کے لئے میں نے ایک لوہے کے برطن میں چار چمچ ہنا یعنی مہندی لے لیے دھیان رکھیں کہ اسے لوہے کے برطن میں ہی بنانا ہے اب چار چمچ ہی اس میں میں نے انڈیگو پاورڈر لے لیا ہے انڈیگو پاورڈر سے بھی ہمارے بال کالا کرنے میں ہیلپ ملے گی اس مہندی کے پیسٹ کو بنانے کے لیے میں نے کچھ انگریڈینٹس ایسے یوز کیے ہیں جس سے کی آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اورنج نہیں ہوں گے اور جڑ سے کالے ہونے بھی شروع ہو جائیں گے یہ ہینا پیک ہمارے بالوں کے لیے بہت بینیفیشیل ہے اس کو آپ لگائیں گے تو آپ کے بال موٹے گھنے اور کالے تو رہیں گے ہی ساتھی بالوں کی گروتھ بھی بڑھ جائے گی بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے ہینا یا انڈیگو لگانے سے جو ڈرائنیس آ جاتی ہے اس کے لیے میں نے اس میں چار چمچ دہی ایڈ کیا ہے دہی یعنی کڑ ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہے بالوں کو جڑ سے موشیرائز کرتا ہے اور جڑوں سے مجبوط بھی بناتا ہے اب اس میں میں نے ایک سپیشل انگریڈینٹ ڈالا ہے اکھروٹ یعنی والنٹ والنٹ کے چھلکوں کو رات بھر پانی میں بھیگو دیا تھا آپ چاہیں تو بائل بھی کر سکتے ہیں اکھروٹ کے چھلکوں کے پانی سے اس ہنا کا پیسٹ بنائیں گے اس کو ابھی تھوڑا ڈالیں گے اور اس کے بعد ایک چمچ اس میں کافی پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے جب ہم اکھروٹ کے چھلکوں کو پانی میں بھیگو دیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے یا اسے بائل کر لیتے ہیں تو اس پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور یہ ایک نیچرل ڈائی کا کام کرتا ہے اور کافی بھی نیچرل ڈائی کا کام کرتی ہے اب اس سب کو مکس کر لیں گے اور جو باقی بچا ہوا پانی ہے اسے بھی ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے ابھی اس میں کچھ انگریڈینٹ اور بھی ایڈ کرنے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکپ نہ کریں پورا دیکھیں ابھی اس میں میں نے تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پتلا پیسٹ بنائیں گے حالانکہ آپ پانی بعد میں ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی پیسٹ کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں جتنی تھکنے سے آپ کو چاہیے آپ اتنا تھک اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی ہیلتھ کے لیے بالوں کو شائن دینے کے لیے اس ہینا پیک سے آپ کو بہت سی بالوں کی سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل جائے گا اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے بہت ہی سپیشل انگریڈینٹ یعنی کی جٹا ماسی جٹا ماسی ہمارے بالوں کو کالا بنانے میں بہت ہیلپ کرے گا اس کو ہینا پیسٹ بنانے کے بعد ایڈ کیجئے جس سے یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے کیونکہ اس کا پاورڈر ایسا ہوتا ہے کی وہ جلدی سے مکس نہیں ہوتا اگر آپ اس کو پانی میں گھولیں گے تو یہ بہت مشکل سے مکس ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو پیسٹ بنانے کے بعد میں ایڈ کیا ہے جس سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ بہت رف سا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جرورت پڑے تو آپ چاہے تو اکھروٹ والا پانی یا پلین وارٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو پیسٹ کو پتلا کرنے کے لیے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے ایک ہاتھ میں اپنا فون کا کیمرہ پکڑا ہے اس لیے ہاتھ سے یہ ٹھیک سے مکس نہیں ہو پا رہا ہے یہ دیکھئے اب پیسٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو دیڑ دو گھنٹے تک آپ رکھ لیجئے اس کو رات بھر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے کرڈ مکس کر دیا ہے اس لیے اس کو رات بھر نہیں رکھنا آپ ایک ڈیڑ دو گھنٹے تک رکھ لیجئے پھر پورے بالوں میں چھوٹے چھوٹے پارٹیشن کر کے آپ اپنے بالوں میں لگا لیجئے اس سے گلوز پہن کر ہی لگائیں نہیں تو آپ کے ہاتھ میری طرح سے کالے ہو جائیں گے جو کی سابون سے واش کرنے کے بعد بھی اس کا کلر نہیں جا رہا 3 سے 4 گھنٹے تک لگائے رکھیں شاور کے پہن لیں اس کے بعد پلین وارٹر سے واش کر دیں رات بھر آئلنگ کریں اور صبح شیمپو کر دیں پھر دیکھئے آپ کے بال کتنے کالے ہو جائیں گے پہلی بار آپ منتھ میں چار بار لگائیں یعنی ہر ہفتے اور اس کے بعد آپ پندرہ دن میں لگائیں پھر آپ ایک ایک مہینے پر لگائیں پھر دیکھئے آپ کے بالوں کو کوئی بھی کیمیکل کلر کی جورت نہیں پڑے گی آپ کے ڈل ڈرائی اور ڈیمیج ہیئر بھی ریپیئر ہو جائیں گے اگر آپ کے فریزی ہیئر ہیں تو یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی بالوں کی شائن اور گروت بھی بڑھ جائے گی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں